بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جب بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ درس بخاری کے سلسلے میں کتاب الاستسقا تک پہنچے تھے یعنی پانی طلب کرنے کی کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر بارش نہیں ہو رہی تو بارش کو طلب کرنے کے لئے دعا کرنا اس کو استسقا سے تعبیر کرتے ہیں اس کے ایک کتاب قائم کی تھی اور اس میں وہ حدیثیں لے کر آئے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بارش طلب فرمائی تھی اور اس کے علاوہ بھی دوسری حدیثیں بھی لائے ہیں لیکن عنوان بنیادی یہی تھا اگلے باپ کی طرف آتے ہیں امام بخاری لکھتے ہیں باب قول اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا باب وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وہ فارق بارے میں اللہ نے فرمایا اور قرآن میں یہ اپنا اتنا ہی حصہ رکھتے ہیں کہ تم اس کو اپنا اتنا ہی حصہ رکھتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو سورہ واقعہ آیت نمبر بیاسی ہے ایٹی ٹو تو یہ ایک فارق ہے کہ مضمت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد بیان فرمائی کہ تمہارا اگر قرآن سے ویسے تعلق نہیں اگر تعلق قائم کرتے بھی ہو تو جھٹلانے کے لحاظ سے کرتے ہو وہ اچھا تعلق قائم نہیں کرتے ہو حدیث لے کر آئیں ایک ہزار اٹیس نمبر حدیث پاک ہے اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اس وقت آسمان پر رات کی بارش کا اثر تھا یعنی بادل وغیرہ نظر آ رہے تھے اور اطراف میں بارش گری ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر لوگوں کی جانیں متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے یعنی آج رات مجھ سے کیا فرمایا تو صحابے کرام علیم وردوان نے عرص کی اللہ تعالی اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں تو آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہو نے فرمایا کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ بعض مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے پس جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور ستاروں کا انکار کرنے والے تھے اور جنہوں نے کہا کہ فلان فلان ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میرا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان لانے والے تھے یہ حدیث پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو کافی پہلے یہ گزر چکی ہے لیکن تھوڑی سی تشریح ہم ارز کر دیتے ہیں حدیبیہ کا مقام جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح ہدیبیہ فرمائی تھی حضرت کے بعد جب فرس ٹائم آپ عمرے کے لئے تشریح لے گئے تو کفار نے آپ کو روک دیا کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو پھر یہ ہدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح ہدیبیہ کہتے ہیں یہ معاہدہ ہدیبیہ ہے اور اس کے تحت اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریح لے آئے تھے پھر نیکسٹ ایر آپ گئے اور آپ کو انہوں نے روکا نہیں آپ نے عمرہ ادا فرمایا تھا وہاں کا یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صبح کی اور رات میں بارش ہو چکی تھی تو اب سرکار نے ایک راز و نیاز کی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے حبیب کے درمیان تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے ہی صحابہ کے سامنے بیان فرمائی اور اس میں پہلی بات دیکھیں کہ سرکار نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا تو صحابہ نے ارز کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں اس پر میں کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں اللہ و رسولہ اعلم اعلم علم سے نکلا ہے اور اعلم اس میں تفضیل ہے ایک ہوتا ہے عالم عین علف لام میم عالم اس کا معنی جاننے والا ایک ہوتا ہے اعلم علف عین لام میم یہ حمزہ عین لام میم اعلم اس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا تو علم ایک وصف ہے صحابہ کرام علم و رضوان نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا ذکر اس وصف کے سلسلے میں ایک ساتھ فرمایا ہے اور عالم کے لفظ کے ساتھ نہیں اعلم کے ساتھ کہ اللہ تعالیل اور اس کے رسول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا یقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب اللہ تعالیٰ کا علم یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد ہے لیکن اس جملے میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم نبی کے علم سے زائد ہے یہ تو برابری سے لگتی ہے کہ صحابہ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو وصف علم میں بظاہر بلکل شرکت نظر آ رہی ہے تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جملے میں بظاہر اس قسم کا مفہوم سمجھ میں آ بھی رہا ہو تو پھر ہمیں صحابہ کرام سے یا کوئی بھی اور عظیم شخصیت اگر ذکر کر رہی ہے خسن زن قائم رکھتے ہوئے غلط مفہوم لینے کے بجائے اس کی صحیح تعویل کرنی چاہیے تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان کوئی بات کہتا ہے اس کے ظاہر کو لے کر اس پہ حکم نہیں لگایا جاتا اس میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے اسی طریقے سے میں نے اتنی لمبی بات کیوں کہیں میں آپ کو پھر ارز کر دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے عطا فرمایا تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں میں اللہ عطا فرمانے والا رسول کی عطا فرمانے والا کیوں ذکر کیا رسول کا تو جو تعویل اس جملے میں ہو سکتی ہے کیا وہ تعویل اس میں نہیں ہو سکتی اور کیوں نہیں ہو سکتی ہمیں ایک عام آدمی کے بارے میں بدگمانی کیوں کرتے ہیں کہ یہ اس نے رسول کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ اصل میں یہ اور یہی چیز ہوتی ہے سب کے پیش نظر بھی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اس نے اپنے مخلوق میں بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے عام فرمائی ہیں جیسے ماں باپ کماتے ہیں بچوں تک پہنچاتے ہیں جو ویلفر ادارے والے ہیں لوگوں سے جمع کرتے ہیں غریبوں تک پہنچاتے ہیں یہ تو سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری اور ساری ہے تو اگر کوئی کہتا ہے ہمیں اللہ اور رسول نے عطا فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں وہ عطا برحراز فرماتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لے کر اس کی اجازت سے ہمیں عطا فرماتے ہیں تو اس میں کونسی غلط بات ہو گئی تعویل کرنا چاہے تو انسان بہت سے مسلمانوں کے جملوں کی تعویل کر کے انہیں حکم کفر و شرک سے باہر رکھ سکتا ہے اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں ظن المومنین خیرہ مومنین سے اچھا گمان کرو اگر کسی مومن کا کوئی جملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً اس جملے سے اس کے عقیدے کی گہرائیاں ناپنے کی کوشش کرنا اور پھر اس سے کے نتیجہ اپنی مرضے کے مطابق غلط قسم کا مرتب کر کے یہ کہنا کہ یہی اس کا عقیدہ ہے اس لئے اس نے ایسا جملہ بولا ہے یہ غلط ہوتا ہے جس شخص نے جملہ کہا وضاحت اسی کے ذمہ ہے اور اگر آپ نے بلاغت پڑی ہے تو اس میں ایک مثال لکھی ہوتی ہے کہ امبت الربع البقلہ کہ موسم ربین موسم بہار نے ساگ یا سبزی اگائی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر و مشرک کہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک کفر کا ارتکاب کر رہا ہے کیونکہ اگانے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اس نے منصوب کر دیا ہے موسم بہار کی طرف لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی جملہ ایک مواحد کہتا ہے ایک توحید کا اقرار کرنے والا کہتا ہے تو ہم اسے مجاز اقلی پر محمول کریں گے کہ وہ مجاز کا ارتکاب کر رہا ہے یعنی اصل تو اللہ تعالی نے ہی وہ ساگ اگایا ہے لیکن چونکہ زمین اس کا وسیلہ اور ذریعہ اور سبب بنی ہے تو یہ عام ہے کہ کبھی ہم فائل حقیقی کی طرف فیل کے نسبت کر دیتے ہیں اور کبھی ازباب ظاہریہ کی طرف کر دیتے ہیں تو جب موحد یہ جملہ کہے گا تو واجب ہے کہ اس میں صحیح تعویل کر کے اس پہ حکم شرک کفر کا فتوہ نہ لگایا جائے حکم شرک اور کفر اس کے لئے ثابت نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ مجازن ایسا کہہ رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ ٹرک نے کچل دیا اب ٹرک تو حقیقتا نہیں کچلے گا ڈرائیور نے اصل میں ٹرک کے ذریعے کچل دیا لیکن ڈرائیور اصل تھا وہ کنٹرول کر رہا تھا آؤٹ اوف کنٹرول وہ اس نے اس نے مارا ہٹ اس نے کیا ہے لیکن ہم چونکہ ٹرک بیچ میں وسیلہ بنتا ہے تو وسیلے کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں اسی طرح جب جبریل امین بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تو انہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ سے ڈریں اور آج تک مجھے کسی شخص نے نچھوا آپ یہاں کیسے میرے سامنے چانک آگئے وہ سمجھے کوئی انسان ہے قرآنی واقعہ اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں تو جبریل امین نے وہاں پر یہ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں پاکیزہ بیٹا کون دے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے دے گا اور جبریل امین اپنی طرف منصوب کر رہا ہے میں دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو فرمایا تھا آپ بی بی مریم کے لئے اولاد کا ایک ظاہری وسیلہ اور ذریعہ بن رہے تھے اس لئے آپ نے اپنی طرف منصوب کر دیا کوئی بھی اس کو ماد اللہ اس کی غلط تعویل نہیں کرے گا بلکہ صحیح تعویل کرے گا کہ دینے والے ذات تو اللہ کی تھی جبریل امین تو بیٹا دینے والے نہیں تھے لیکن انہوں نے مجازن یہ جملہ ارشاد فرما دیا تو یہاں پر بھی اس تمام تفصیل کو ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض میرا گویا کے انکار کرنے والے تھے تو اس میں اب یہ بات سمجھ لیں کہ پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے حقیقتاً اس کا فائل اللہ تعالیٰ ہے فائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے تو اسی کی طرف ہم نسبت کریں گے اور اگر کسی کا ماد اللہ سمم ماد اللہ قیدہ یہ ہو کہ یہ کام اللہ نے نہیں کیا یہ تو فلاں نے کیا ہے اگر وہ فائل کسی اور کو مان لے تو یہ کفر ہوتا ہے یاد رکھیں نثال کے طور پر ماد اللہ سمم ماد اللہ اگر کو یوں کہے کہ اچھائی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور برائی شیطان نے پیدا کی ہے تو ماد اللہ وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اچھائی کا پیدا کرنے والا بھی میرا رب ہے اور جس کو ہم برائی کہتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اچھائی اختیار کرنے کا میں حکم دیا اور جو چیزیں ہمیں بری سی محسوس ہوتی ہیں وہ اللہ نے اس لئے پیدا کی تاکہ ہم ان سے بچیں اور انہیں ہمارے امتحان اور آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ سوچ کے کیار یہ کہیں کہ اللہ نے اس لئے پیدا کیا بے دبی سے لگ رہی ہے شیطان کی طرف منصوب کر دو یہ اس سے بڑھ کر بے دبی محسوس ہوگی اور ہے حقیقتا کہ آپ شیطان کو خالق بنا دے ماد اللہ تو یہ شرن جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئے کہ اللہ نے بارش نہیں برسا یہ فلان ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فائل حقیقی اس ستارے کو سمجھ رہا ہے اسے معثر حقیقی سمجھ رہا ہے اور اس کے فعل میں گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے یہ کفر ہے یہی ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرما رہے ہیں کہ آپ نے انشاءات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بندوں نے اس حال میں سبو ہو کی کہ بعض مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے سو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور ستاروں کا انکار کرنے والے تھے اور جنہوں نے کہا کہ فلا فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے گویا کہ اس میں زمنا یہ ہے کہ اللہ کو فائل حقیقی نہیں مان رہے ستاروں کو مان رہے ہیں تو وہ میرا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان لانے والے تھے اس لئے اچھی طریقہ سے یاد رکھیں لیکن یہ ضرور علماء سے ذرا معلوم کر لیں کہ گفتگو کرنی کیسے ہے اللہ میں نے ابھی محتاط انداز میں جملہ کہا کہ اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور ہمارے امتحان کے لیے برائی بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہے لیکن ہم یہ تو ایک عقیدہ رکھنا لازم ہے لیکن عوام کے سامنے اس طرح گفتگو کرنا کہ فلان چیز کو اللہ نے پیدا کیا فلان کو اللہ نے پیدا کیا یہ مناسب نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عجیب سا تصور لوگوں کے ذہن کے اندر آئے گا خصوصاً عوام کے اس لیے جو ایسی چیزیں جو بظاہر مایوب ہیں خراب قسم کی ہیں ان کو برہرست اللہ کی طرف اس طرح منصوب کرنا عوامی ذہنی سطح کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے لیکن یہ عقیدہ رکھنا لازم ہوگا کہ ان چیزوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اگلے باب کی طرف آتے ہیں بابن لا یدری متا یجیء المطر الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی اس میں حدیث نمبر ایک ہزار انتالیس امام بخاری اس کے تحت لے کر آئے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ غیب کی پانچ چابیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ زمین پر کس جگہ مرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی یہ سرکار نے فرمایا کہ پانچ یہ غیب کی کنجیاں ہیں اللہ کے سوا کوئی شخص ان کو نہیں جانتا ہے تو اب اس میں تشریح اور تودیح درکار ہے سب سے پہلے غیب کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں غیب کی چابیاں پانچ ہیں غیب کسے کہتے ہیں پہلے اس کی تشریح لازم چاہیے یاد رکھیں کہ غیب ان پوشیدہ امور کو کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جنہیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے کان سے سن نہیں سکتے سونگ کے محسوس نہیں کر سکتے چک کے محسوس نہیں کر سکتے چھو کر محسوس نہیں کر سکتے اور اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے یعنی عقل سے کوئی آلہ وغیرہ ایسا ایجاد کر لیں کہ ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو ایسا نہیں ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے عطا سے اس کے نبی اس کے بارے میں خبر دیں یا نبیوں کے خبر دینے سے کوئی پھر نیشنے درجے کے کوئی ہم وہ خبر دیں اسے کہتے ہیں غیب مثال کے طور پر عذاب قبر عذاب قبر کبھی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں کبھی اس کی آواز سنی نہیں کبھی کوئی اسمیل وغیرہ ایسی آئی جس کو آپ عذاب قبر قرار دے سکیں نہیں کہ آپ نے چکھا نہیں کہ آپ نے چھوا نہیں کہ آپ نے اپنے ذہن سے کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جسے قبر میں رکھ دیں تو عذاب قبر کی مثلا ویڈیو بن جائے عذاب قبر پتہ چل جائے کبھی ایسا ہوا نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عذاب القبر حق عذاب قبر حق ہے اور پھر اس کی بہت ساری صورتیں بھی ذکر کی ہیں بے نمازی کوئی عذاب ہوگا سود کھانے والے کوئی عذاب ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کوئی عذاب ہوگا تو یہ اب اس کا مطلب ہوا کہ غیب جو قبر کا معاملہ ہے قبر کے عذاب کا معاملہ یہ غیب ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ تو غیب الغیب ہے نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے اس کی کوئی آواز سنی اور نہ کوئی اس کی خوشبو ہے کہ ہماری ناک تک پہنچی تو ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے وجود پردال ہے نہ ماذا اللہ کوئی زبان سے چکنے کا معاملہ نہ چھونے کا معاملہ نہ ہم اپنی عقل سے ہم نے کوئی آلات وغیرہ ایجاد کر کے اللہ کے وجود کی معرفت حاصل کی بلکہ صرف ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا ایک خدا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ تو اللہ تعالیٰ بھی غیب الغیب ہے اسی طرح جنت توزہ جن فرشتے آخرت کے معاملات یہ سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا علم علم غیب کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی علم غیب کا حقیقتا حامل ہے غیب اللہ تعالیٰ کی ہی شان کے لائق ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ غیب عطا فرما سکتا ہے تو اس کا ترتیب ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا فرمائے اور رسول پھر امت تک علم غیب کو پہنچاتے ہیں انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے نیکس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين